آپ کو ایک باہمت لڑکی کی داستان سناتے ہیں نابینہ ہونے کے باوجود ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے پرعظم ہے جی ہسپانوی لڑکی اور بینائی سے محرومی کے باوجود ہسپانوی ایتلیٹ نے ہمت نہیں ہاری ورلڈ ریکارڈ بنانے کا عظم بھی ظاہر کیا ہے اور 21 سالہ ہے یہ خاتون لڑکی سمندر کو دیکھنے سے تو کاسی رہے ہیں مگر اس کی بلندو بالا لہروں سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اس نے اپنے لیے سرپنگ کا مشکل میدان چنا ہے وہ ایک انسٹرکٹر کی رہنمائی میں سرپنگ کرتی ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس مشکل پن میں پختگی حاصل کر سکتی ہیں بہت مشکل کھیل ہے جی اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو پانی سے فوبیا ہوتا ہے لیکن سمندر میں اور سمندر کی بلندو بالا لہروں پر سرپنگ کرنا نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور اوپر سے جب آپ دیکھ بھی نہ سکے تو ہمت کی تو دات دینی پڑے گی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس باہمت لڑکی نے کیلیفورنیا میں ہونے والے ورلڈ سرپنگ چیمپینشپ میں حصہ لینے کا ارادہ بھی باندھ لیا ہے اس مقابلے میں حصہ لینے والی پہلی ہسپانوی نابینہ ایتھلیٹ ہوں گی جو ایک ریکارڈ بننے جا رہا ہے تو اپنے ایک بیان میں ان کی جانت سے ہی کہا گیا ہے کہ دیگر جگہوں کے برعکس یہ سمندر ہے جہاں وہ خود کو آزاد اور پرسکون محسوس کرتی ہیں سرپنگ بورڈ اسے اعتماد دیتا ہے تاکہ وہ مزید محنت کریں ورلڈ ریکارڈ بنا سکیں اپنی جو ایک کمی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے بینائی نہیں ہے دیکھ نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود حمد کی داد دینا تو بنتی ہی ہے ان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ بچپن میں ایک مرض کے باعث بینائی سے محروم ہو گئی تھی وہ اور کیرمین لوپیز ان کا نام ہے اور ان کے مطابق سرپرز ہی کی مانند وہ اس مقابلے میں حصہ لیں گی اور کوشش کریں گی کہ ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیں اور جیسا کہ عام لوگ اس مقابلے میں حصہ لیں گے بلکل اسی طرح یہ لڑکی بھی اس مقابلے میں جائیں گی بینائی سے محروم ہے نابینا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اگر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایک کمی دی ہے لیکن دوسری جانب اسے بہترین انداز میں پورا بھی کیا ہے